تو دوستوں کیسے ہو آپ سے بھی جانے اچھے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوں گے میں بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور گائز یار آس کا ٹوپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ گائز کافی زیادہ کمنٹ آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ ہم ہمارے گھر پہ پیرٹ کو بھولانا چاہتے ہیں تو کیسے بھولائیں تو گائز یار میں آپ کو بتا دوں آپ کے گھر کے بار جو کی ایک ایسی سویدہ ہونی چاہیے جو کی آپ کھانا پانی ڈالتے ہیں تو پکشی آتے ہو کیونکہ گائز آپ کے گھر پہ اگر پکشی ہی نہیں آئیں گے تو پھر وہ کیسے جو کی یار پیرٹ آئیں گے تو گائز آپ کو میں بتا دوں جو کی آپ کو ایک پانی کا برطن لے لینا ہے کیونکہ گائز گرمیا بھو تیج ہے اور ایک برطن میں بازرہ ہے اور چاول وغیرہ بھی مکس کر کے رکھ دیں جس سے کیا کہ چھوٹے پکشی آئیں گے وہ دانا کھائیں گے تو اور بھی بڑے پکشی دیکھیں گے تو وہ دانا کھانے کے لیے آئیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے گھر کے اوپر جو کی ایک بوکس لگا دینا ہے بڑا لکڑی کا اور باقی چھوٹے بوکس لگا دینا ہے لکڑی کے جس سے کیا ہوگا گائز گوریا برڈ بھی آ کر اپنا گھر بنائے گی اور ساتھ میں جب آس پاس پیرٹ برڈ بھی آنے لگیں گے جیسے کی کیلہ کٹنگ کر کے ڈال دیا ایپل کٹنگ کر کے ڈال دیا تو آپ کے آس پاس جو جنگلی ایریہ ہوگا تو وہاں پہ کیا ہے کہ جو پیرٹ رہیں گے وہ گائز کیا کریں گے سیو کھانے کے لیے آئیں گے کیلہ کھانے کے لیے آئیں گے پھر دیرے دیرے جو آپ نے بوکس لگا رکھا ہے وہاں پہ اس کے اوپر بھی آپ رکھنا سٹارٹ کریں کیلہ سیو سمترہ تو وہ وہاں سے اٹھائیں گے کھائیں گے پھر گائز یار ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو کی یہ بوکس لگا رکھا ہے اور میں گارانٹی دیتا ہوں سال بر کے اندر وہاں پہ جو کی پیرٹ ہے جو کی اپنا گھر بنا لیں گے اور اچھے سے بریڈ بھی کریں گے اور وہاں پہ جو کی آر اڈے بچے بھی دیں گے اور گائز یار آپ کا گھر اگر بہت ہی چائی پر ہے تین منجل چار منجل ہے تو ہنڈر ایٹ پرسنٹ آپ کے گھر پہ پیرٹ بھی آئیں گے اور بریڈ بھی کریں گے آپ کیا کریں لمبی دیوار پر جو کی بوکس لگا دیں تین سے چار اور وہاں پہ جو کی دھیرے دھیرے پیرٹ آنا بھی سٹارٹ کر دیں گے آپ کیا کریں مکھی بھگو کر رکھیں چنا بھگو کر رکھیں چاول بھگو کر رکھیں اور اپنی چھت پر جرور ڈالا کریں جس سے کیا ہے کہ کبوتر چڑیاں ہیں اور ساتھ میں جو کیا پیرٹ بھی آ کر جو کی وہ کھائیں گے اور کھانے سے پھر ان کا پیٹ بھرے گا اور پیٹ بھرنے کے بعد میں گائز وہ اپنا گھر بھی یہی پہ بنا لیں گے آپ کے گھر کے اندر ہی اور پھر وہاں پہ ہی جو کی بریڈ کریں گے اور اچھی بریڈ کریں گے پھر آپ ان کے پیرٹ کے بیبی بھی دیکھ سکیں گے ایک بھی دیکھ سکیں گے تو گائز یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور گائز گرمیاں آ رہی ہے تو پکشیوں کے لئے برطن جرور لگائیں اور ہم نے محیم سٹارٹ کر رکھی ہے پکشی بچاؤ بھیان جو کیا ہم پکشیوں کے لئے پانی کے برطن بھی لگا رہے ہیں تو آپ لوگ ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا ملتا ہوں بھو جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جہند وندے ماترم جہند وندے ماترم